بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پھول جو میں نے توڑ لی ہیں ان پھولوں کو ہم اچھی طرح دھولیں گے تاکہ ان پر جو خاک مٹ دی گوہ رہا ہے وہ اتر جائے ان پھولوں کو ہم پانی سے نکال کے کسی پھوش کپڑے پر پھلا کے ادھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو اضافی پانی ہے وہ نکل جائے پھولوں کو ہم نے دھو کے خوشک ہونے کے لیے رکھا تھا اب اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ان پھولوں سے ہم پتیوں کو الگ الگ کر لیں گے پھولوں کی پتی ہیں جو میں نے ڈنڈیوں سے الگ کر لی ہیں اب ہم پرائی پینٹ رولے پر چڑھائیں گے ملکند کو بنانے کے لیے میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور تین عدد میں نے لی ہیں چھوٹی علاچیاں اور یہ سارے پھولوں کی پتی ہیں جو ہم اس پینٹ میں ڈال لیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے ہم اس کو کہ یہ ساری چینی جو ہے اچھی طرح پی گھل جائے اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے تو ماشاءاللہ چینی جو ہے اچھی طرح پی گھل چکی ہے ہم مزید اس کو ایک دو منٹ لو فلیم پر ہم پکا لیتے ہیں تو دو منٹ میں نے اس کی مزید پکائی کی ہے لیکن پھر بھی یہ پتی ہیں جو ہیں تھوڑا تھوڑا مجھے کچھ لگ رہی ہیں اس لیے آدھا کپ جو ہے میں نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ ابھی جو ہم نے پانی اس میں ڈالا ہے وہ خشک ہو جائے پھر پھول کی پتیوں کا یا چینی جو ہم نے ڈالی ہے وہی پانی اس میں رہے تو یوز گل کاندو جو ہے یہ پاک کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگ اس کو زیادہ عرصہ رکھنا چاہیں تو اس میں سوڈیم بینزویڈ تھوڑا سال ڈال دیں اس سے جو ہے اس کو پھر پھوندی وغیرہ نہیں لگتی جالا وغیرہ اس کے اوپر نہیں بنتا اور سال ڈیڑھ سال دو سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا تو یوز میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اپنے دعاوں میں آپ لوگوں نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی